بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو جب سے یہ موزی وبا پھیلی ہے بہت سے لوگ اس وبا کو لے کر بہت سے مشورے دیتے رہے ہیں اور قوت مدافت پر بھی بات کرتے نظر آتے ہیں جس میں سر فیرس ویٹائمن سی کی بات کی جاتی ہے لیکن مجھے لگتا ہے ایسا بلکل بھی نہیں ہے کہ آپ صرف ویٹائمن سی کے سہارے امیون سسٹم کو بڑھاتے بھی رہیں جبکہ قوت مدافت بہت سے ویٹائمنز اور منرلز کے جسمیں جانے سے بڑھتی ہے جس میں ویٹائمن بی بی ٹویل اور زنگ سر فیرس تھے ہیں اس کے علاوہ متوازن غزہ بہت ضروری چیز ہوتی ہے قوت مدافت کو بہتر بنانے کے لیے آپ کو دس چیزیں بتاتے ہیں اور ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ وہ کونسی چیز ہے جس سے آپ صرف تین دن میں اپنا امیون سسٹم مضبوط بنا سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ جو ہی یہ وبا پاکستان میں وارد ہوئی سب سے پہلے چند دین بیزار لوگوں نے مساجد بند کروا دیں باقی کسی چیز پر پابندی نہیں تھی یہاں تک کہ سیاسی میٹنگز میں درجنوں لوگ ایک دوسرے برچڑے نظر آئے لیکن مساجد کو بزورے بازو بند کر دیا گیا اور ستم یہ ہے کہ مساجد کے خلاف زبان درازی کرنے والوں کا ابنیا موقف ہے کہ روزہ نہ رکھیں اس سے کرونا آپ پر حملہ کر سکتا ہے آپ پیاسے ہوں گے گلہ خوشک ہوگا پیپڑے گردے متاثر ہوں گے اور گزشتہ کئی سالوں سے یہ اس حوالے سے شگر والوں کو ڈرا رہے تھے کہ روزہ رکھنے سے ان کی شگر بڑھ سکتی ہے جان سے جانے کا خطرہ ہے وغیرہ وغیرہ تو مزے کی بات یہ ہے کہ اعتراض ان لوگوں نے کیا جو خود کو کہتے تو مسلمان ہیں لیکن ہمیشہ اسلام اور اسلامی شیار کے خلاف بولتے نظر آتے ہیں اور دوسری طرف غیر مسلم امریکن ڈاکٹرز نے ان کے مضموم مقاسد پر پانی پھیر دیا امریکن ڈاکٹرز اس حوالے سے کیا کہتے ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں جان کر جقیناً آپ بھی بے اختیار سبحان اللہ کہیں گے تو آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزاری شیک اس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل اردو لیپ کے حصہ نہیں بنیں تو ہمارے چینل اردو لیپ کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی حقائق سے بھرپور ویڈیوز بروقت ملتی رہیں دوستو سب سے پہلے آپ کو قوت مدافت بڑھانے والی دس چیزوں کے متعلق بتاتے ہیں دس چیزوں میں شامل ہیں ترش پھل سبزیاں ہلدی پائن ایپل ادرک قدو کے بیچ لہسن بیریز دہی اور کیلہ یہ چیزیں قوت مدافت کو بڑھاتی ہیں ان چیزوں کا دن بھر استعمال کر کے آپ اپنا امیون سسٹم بہتر بنا سکتے ہیں جو کہ ایک دو دن میں ہونا ممکن نہیں لیکن شروعات کریں انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا ان دس چیزوں کے علاوہ آپ کولنجی شہر سنامکی خجور وغیرہ بھی استعمال کر سکتے ہیں جس سے آپ کو امیون سسٹم کو بہتر کرنے میں مدد ملے گی تو چلیں اب آپ کو وہ طریقہ بتاتے ہیں جس سے آپ صرف تین دن میں اپنا امیون سسٹم انتہائی تیزی اور جلدی سے بہتر بنا سکتے ہیں جو امریکن جریدے میں چھپی ایک تحقیق میں بتایا گیا اس تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ صرف تین دن روزہ رکھنے سے آپ کا مدافتی نظام بلکل تازہ دم ہو جاتا ہے اور کسی بھی بیماری سے لڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے اور امیون سسٹم کو بہتر بنانے کا یہ سادہ ترین اور تیز ترین طریقہ ہے اس کے علاوہ اس تحقیق میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ روزہ رکھنے سے آپ کے جسم کی نہ صرف قوت مدافت بڑھتی ہے بلکہ بہت سے بیکٹیریا اور وائرس کا جسم سے اخراج ہو جاتا ہے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ روزہ کے ذریعے کیسے امیون سسٹم بہتر بنتا ہے لیکن اس سے پہلے تین دن کا فارمولا آپ کو حدیث مبارکہ سے بتاتا ہوں پھر جدیس سائنس اس حوالے سے کیا کہتی ہے وہ جانے متعدد احادیثیں جن میں ہمارے پیارے آقا ذرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ذکر ہے اور ہم جانتے بھی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمری مہینے کی تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخ کو روزہ رکھتے تھے اور آپ کی پیروی میں یہ روزہ رکھنا مندوب اور بائیس حجر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت مسلمہ کو بھی اس کی تاقید کی ہے اس حوالے سے انشاءاللہ تعالی آپ کو آخر میں ایک تاویل حدیث بھی سنائیں گے اب دیکھیں جدید سائنس کیا کہتی ہے جدید سائنسی تحقیق کے مطابق چاند انسانی جسم سے وہ فاسد پانی چوس لیتا ہے جو پسینہ اور پشاب کی صورت میں نہیں نکلتا یعنی پسینہ اور پشاب کے بعد بچتا ہے مگر چاند جب کامل ہو یعنی تیرہ چودہ اور پندرہ کو تو یہ زائد پانی نہیں چوستا اس لئے محققین چاند کی ان تاریخوں میں کھانا کم کرنے کی تجویز دیتے ہیں امریکی محقق نے کہا ہے کہ میں امریکیوں کو ان تین دنوں میں کم کھانے کی نصیت کرتا ہوں تین دنوں کی ایک حکمت تو آپ نے دیکھ لی کہ جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں چودہ سو سال پہلے بتائی اور ہمیں جس کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں تھا لیکن جدید سائنس نے کروڑوں لگا کر کیا نتیجہ نکالا کہ سائنس جب اپنے آخری نتیجے پر پہنچتی ہے تو سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہی سامنے کھڑی مسکورا رہی ہوتی ہے دوستو روزہ کے بارے میں عام تاثر اور غلط فہمی یہ ہے کہ اس سے انسان کی قوت مدافت کمزور پڑ جاتی ہے لیکن حقیقت اس کے برخلاف ہے میڈیکل سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ روزہ رکھنے سے نہ صرف مدافتی نظام مضبوط ہوتا ہے بلکہ بے حیثیت مجموعی قوت مدافت کے اندر زبردست اضافہ ہوتا ہے جس کے نتیجے میں انسان کے جسم میں بیماریوں سے بچنے کی صلاحیت بھی پیدا ہوتی ہے اور جو بیماریاں جسم کے اندر موجود ہوتی ہیں انسان ان سے بھی چھٹکارہ حاصل کر سکتا ہے یہ وہ تحقیق ہے جس نے روزہ کے طبیق عملات میں بڑی اہم تحقیقی دائرے کباب کھولا ہے ہمارے جسم میں موجود قوت مدافت کا کام جسم کو جراسیم سے بچانا ہے جسم حملہ آور ہوتے ہیں یا کوئی بیماری جسم میں داخل ہوتی ہے تو جسم کے اندر موجود پوری لائن آف ڈیفنس متحریک ہو جاتی ہے سیکڑوں قسم کے دفاعی خلیے ہوتے ہیں جو اس مدافتی نظام حصہ لیتے ہیں اور روزے ان تمام مدافتی موچوں کو مضبوط کرتے ہیں یہ کام کیسے ہوتا ہے سینسی تحقیق کے مطابق روزے سے انسانی جسم میں گلوکوز کی سطح کم ہو جاتی ہے جس سے انسولین بھی کم ہو جاتی ہے لیکن یہ انسولین کی مہیت کو بڑھا دیتا ہے اس سے جسم کے خلیوں میں انسولین کے اثرات بڑھتے اور بہتر ہو جاتے ہیں اس کے نتیجے میں جسم کی نہ صرف قوت مدافت بہتر ہوتی ہے بلکہ جسم کے تمام خلیوں کی ریجنریٹنگ کپیسٹی کی صلاحیت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے اور یہ خلیے بہتر طریقے سے پھلنے پھولنے اور بڑھنے لگتے ہیں جسم کا مدافتی نظام بہتر ہونے کی بنیادی وجہ روزے ہیں کیونکہ روزے کی وجہ سے جسم کا پورا میٹابولیزم نظام گلوکوز سے منتقل ہو کر چربی کی طرف چلا جاتا ہے جسم میں گلوکوز کی مقدار کم ہونے سے ہمارا جسم چربی کو بطور اندن استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے اور وہ جلنا شروع ہو جاتی ہے اس عمل کو کیٹاسیس کہتے ہیں یہ عمل پورے جسم میں بہت سی مصفت تبدیلیاں لے کر آتا ہے جس سے وزن بھی کم ہو جاتا ہے بلڈ پریشر شوگر اور کالسٹرول میں بھی فرق پڑتا ہے لیکن اس کا بڑا اثر مدافتی نظام پر ہوتا ہے جسم میں ایک خاص قسم کے خلیے ہوتے ہیں جو ایمیون گلوبین کہلاتے ہیں ان کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں ان سب کا کام جسم کو مدافت فرام کرنا ہوتا ہے ایمیون گلوبین کی مقدار اور ان کی سطح بڑھ جاتی ہے بالخصوص جو آئی جی کہلاتے ہیں اور جو بالعموم بیماریوں کے خلاف دفاعی موچے کا کام کرتے ہیں اس عمل سے تین اہم اثرات واقع ہوتے ہیں نمبر ایک انفیکشن کا عمل کام ہو جاتا ہے یعنی اگر عام دینوں میں ایک مہینے میں ایک ہزار لوگوں کو انفیکشن ہوتا ہے تو رمضان میں اگر وہی لوگ روزے رکھیں تو ان میں انفیکشن کی شرعہ کام ہوگی نمبر دو جسم کے اندر پہلے سے موجود بیماریاں کابو میں آ جاتی ہیں نمبر تین روزے کے نتیجے میں جسم کے اندر میٹابالک تبدیلیاں آتی ہیں جن سے ری جنریشن کا عمل شروع ہو جاتا ہے کیونکہ بیماریاں جسم کے سیلز کو تباہ کرتی ہیں اور روزے انسولین کی حساسیت کی وجہ سے اور دیگر ہرمونز کے ذریعے سے جسم کے اندر ری جنریشن کا عمل شروع کرتے ہیں اس لیے جسم سے اتجابی کی طرف مائل ہو جاتا ہے اس حوالے سے بہت تاقیق ہوئی ہے جو لوگ ہفتے میں ایک بار یا مہینے میں دو تین روزے رکھتے ہیں ان کا اگر طویل مدت تک مطالعہ کیا جائے تو پتا چلے گا کہ ان میں شوگر کی بیماری کی شرعہ پچاس فیصد سے بھی کم رہ گئی ہے یعنی جو لوگ روزے نہیں رکھتے اور اگر ان کو اب طویل مدت تک زیر معاینہ رکھیں تو ان میں شوگر کی بیماری کی شرعہ روزے رکھنے والوں کے مقابلے زیادہ ہوگی روزے رکھنے کا عمل انسان کو شوگر سے بچاتا ہے سائنسی تحقیق نے ثابت کیا ہے کہ روزے سے شوگر کی شرعہ پچاس فیصد تک کم ہو جاتی ہے صحیح البخاری میں حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو ہر ماہ تین دن روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا جیسا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میرے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا کہ میں کہتا ہوں کہ واللہ جب تک زندہ رہوں گا دن کو روزہ رکھوں گا اور رات کو کھڑا رہوں گا اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تو میں نے عرض کیا میرے ماں باپ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فیدہ ہوں میں نے ایسا ہی کہا ہے تو اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کی طاقت نہیں رکھتے اس لئے تم روزہ رکھو اور افطار بھی کرو اور رات کو عبادت کے لئے کھڑے بھی ہو اور سو بھی جاؤ اور ہر مہینے میں تین دن روزے رکھ لیا کرو اس لئے کہ ہر نیکی کا دس گناہ عجر ملتا ہے اور یہ عمر بھر روزے رکھنے کے برابر ہے میں نے عرض کیا میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن روزہ رکھو اور دو دن افطار کرو میں نے عرض کیا کہ میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن افتار کرو یہ دعوت علیہ السلام کا روزہ ہے اور یہ تمام روزوں سے افضل ہے میں نے ارز کیا کہ میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس سے افضل کوئی روزہ نہیں تو دوستو ہم بھی اگر عام دنوں میں تین دن روزے کا احتمام کر سکیں تو روحانی برکتیں حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ خود کو بیماریوں سے بھی بچا سکتے ہیں بہت سی بیماریاں قوت مدافت میں ہونے والی خرابی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں ان میں گردے کی بیماری امراض جلد اور الرجی سے منسلک بیماریاں شامل ہیں روزے سے جسم کے اندر کارٹوسول کی سطح بڑھ جاتی ہے جو مدافت کی خرابی سے پیدا ہونے والی بیماریوں کو بہتر کرتا ہے ایک تحقیق یہ بھی ہے کہ بعض ٹیومرز قوت مدافت کی خرابی ہی سے وجود میں آتے ہیں ان میں ایک خاص ٹیومر فائبرائٹ کہلاتا ہے جو خواتین کے یوٹرس میں ہوتے ہیں تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو خواتین مستقل روزے رکھتی ہیں یا ہفتے یا مہینے میں ایک دو روزے رکھتی ہیں ان کے فائبرائٹ کا سائز کم ہو جاتا ہے اور خون بہنے کی مقدار بھی کم ہو جاتی ہے یہ تحقیق ابھی جاری ہے اور نتائج انتہائی حیران کن ہے کہ روزے کی وجہ سے ٹیومر کا سائز بھی کم ہو جاتا ہے اور اس کی پیچیدگیاں بھی کم ہو جاتی ہیں ان حصلہ افضا نتائج کے بعد اب جنوروں خاص طور پر چوہوں پر تحقیق ہو رہی ہے جگر کے کنسر میں یہ نتائج سامنے آئے ہیں کہ اگر چوہوں کو بھوکھا رکھا جائے تو ان میں جگر کے کنسر کی شرہ کم ہو جاتی ہے یہ ہمارا مدافتی نظام ہی ہے جو ہمیں صحت مند رکھتا ہے ہمیں بیماریوں سے بچاتا ہے اور اگر بیمار ہو جائیں تو ہمیں صحت جاب ہونے میں مدد دیتا ہے جسم کا کوئی حصہ کوئی خلیہ تباہ ہو جائے تو یہ مدافتی نظام ہی اس کی مرمت کر کے اس کی ریجنریشن کراتا ہے یہ پورا مدافتی نظام روزے کی وجہ سے مستاقم ہو جاتا ہے اور اس کی کارکردگی بہتر ہو جاتی ہے اس لیے اگر آپ اپنے امیون سسٹم کو اس وبا کے ڈر سے بہتر کرنا چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آپ کا امیون سسٹم کمزور ہے تو برائے مہربانی امریکن جریدے کی اس تحقیق پر عمل کرتے ہوئے روزے رکھ کر اپنا امیون سسٹم مضبوط کریں کچھ دن تک رمضان شروع ہونے والا ہے تو روزے ضرور رکھیں کسی بھی نام نہات سینسدان کی باتوں پر توجہ نہ دیں ایک تو روزہ رکھنے سے اللہ راضی ہوگا دوسرا آپ کی قوت مدافت بھی مضبوط ہو جائے گی اور آپ دیگر بیماریوں کے ساتھ ساتھ کرونا جیسی محلق بیماری سے بھی محفوظ رہیں گے اور گزا میں صرف ویٹیمن سی پر ہی انحصار مت کریں بلکہ اس کے علاوہ بھی متوازن اور اچھی خوراک کا استعمال کریں تو مزید دوستو اس ویڈیو کو لائک کریں اور صدق جاریہ کی نیت سے فیس بک اور ورسائب پر شیئر کر دیں جزاک اللہ